دوستوں کے سوالات ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں جو سب سے کامل کویسٹن ہے کہ ایسٹرالوب کی جو پیورٹی ہے آپ نے کہا کہ فارم پہ آئیں فارم پہ آگے دیکھ رہے ہیں آ کر فارم پہ آگے کیا دیکھیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں بھئی آپ آئیں گے نا تو پھر آپ کو کچھ چیزیں پتہ اس وقت چلتی ہیں لیکن آپ کو میں سکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں کہوں گا کہ مرگی ایک مگو آئیں تاں کہ وہ ترہ بہتر ہو جائے کیوں مرگے کو کیا مسئلہ ہے جو مرگی آپ نے د دیکھا ہمیشہ جہاں پہ ویڈیو بنی ہے لوگوں مرگا ہی دکھاتے ہیں مرگی کو کیوں نے سٹیٹ پہ لے کے آتے ہیں اس کی کیا وجہ یہ مجھے درہ مرگی آپ مگوا کے اس کی پیورٹی دکھائیں تاں کہ ویورز کو پتا چلے کہ آج مرگی کی بات کرنی ہے مرگا تو کافی دوست دیکھ چکے ہیں جی بلکل یہ آپ نے اچھا کوئیسٹن کی ہے چلے میں آپ کو آج مرگی کے ویزٹ کرواتا ہوں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے پیور دیکھی جاتی ہے لے ویورز ہمارے پاس ہے ایسرلوب کی مرگی گھل فارم بھائی کے فارم کے اندر سے ہم اٹھا کے لے کے آئے ہیں اپنی مرضی سے سب سے پہلے تو آپ اس کی پیورٹی دیکھیں یہ اس کی کگلی ریڈ ہوگی یہ ساری ریڈ ہوگی نیچے سے بھی سائیڈ سے اس کے کان جو ہیں یہ بھی اور کگلی بھی میں نے مارکٹ میں دیکھا کچھ ایسرلوب ہی کی مرگیاں ہیں پیور بلیک ہیں ہر چیز ٹھیک ہے کان جو ہیں انڈ سے وہ تھوڑے وائٹ ہوتے ہیں ہاں وہ جو پیور ہے ان کے ریڈ ہوں گے جو پیور نہیں ہے وہ بلیک مرگی ہو سکتی ہے لیکن وہ آسٹل آو نہیں ہو سکتی یہ بھی کلیر ہو گیا اور کچھ ہمیں اس کے نشانیاں بتائیں اور اس کے آپ ایسے پنک اوپن کریں گے نا کھولیں گے تو یہ گرین شیڈ ماریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو بلو اور گرین نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر بھی نیچے سے بھی ٹھیک ہے تیسری اس کی نشانی یہ ہے اس کے پاؤں بلیک ہوں گے اور یہ نا ہون جو ہیں یہ وائٹ ہوں گے ٹھیک ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم پیور چیز دیکھ رہے ہیں لین جی ماشاءاللہ آپ کو گلفارم بھائی نے چار پانچ ایسے تا دی جو کہ پیورٹی کی گرانٹی ہیں اور یہ چاروں چیزیں اس مرگی میں مجود ہیں یہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں ابھی دوسرا سوال گلفارم بھائی سے یہ کریں گے کہ جتنے نئے فارمر ہیں بننا چاہ رہے ہیں وہ دو سے یہ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ ویکسینیشن کتنی ضروری ہے اور کون کون سی ویکسینیشن برڈ کو کرنی چاہیے اس کے بارے میں گلفارم بھائی سے جانتے ہیں بھائی ویکسینیشن اتنی ضروری ہے کہ جیسے آپ خود حساب لگا لے کہ بچے کو بھی پولیوں کے کترے دوسرے بھی کترے ڈرابز وغیرہ دیے جاتے ہیں تو یہ کوئی مہنگا پروڈیکٹ نہیں ہے جو آپ نے کرنا تو مشکل میں آ جائیں یہ بہت ہی سستی ہے اور بہت ہی زیلی ہے یہ پہلے منتھ جو ہوتا ہے وہ چار پانچ ویکسینیں ہوتی ہیں جو پانچویں دن ہے وہ آئی بی انڈی کی جاتی ہے آٹویں دن گمبورو کی جاتی ہے پھر سولویں دن گمبورو پلس کی جاتی ہے اور تینسویں دن جا کے لسوٹا کی جاتی ہے پھر بعد میں آپ سٹیپ بے سٹیپ ہر منتھ لسوٹا کر سکتے ہیں ان کی کوئی زیادہ پرائس نہیں تین چار سو روپے میں آپ کسی بھی ویٹنر کی سٹور سے لے کے پانی میں ڈال کے پلا سکتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے اچھا گلفا میں ہمیں یہ بتائیں کہ ویکسینیشن کچھ لوگ آنکھ کے درو کرتے ہیں کچھ لوگ انجیکشن لگاتے ہیں کچھ لوگ پانی میں پلاتے ہیں اس میں کیا فرق ہے کوئی فائدہ مند جو سب سے زیادہ طریقہ کر رہا ہے وہ کون سا ہے ان میں سب سے جو فائدہ مند طریقہ ہے بیسے تو ہر چیز جو بھی آپ کریں گے وہ چوزہ پی لے گا لیکن ہر برڈ کو ضروری ہے کہ اسے ملے اس کے لئے آپ پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں ایک دوسرا آئیز میں بھی ڈال سکتے ہیں تیسرا اگر آپ سپریے کرتے ہیں تو ہر پرندے کی آنکھ میں سپریے کا کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ڈراب یا کوئی جیسے کچھ بھی لگا لے پانی کا تنکہ چلا جائے تو وہ ویکسین اسے ہو جاتی اگر اس دوران چوزے کو پیاس لگی جس جس چوزے کو وہ تو پی لے گا ٹھیک ہے اور جس کو پیاس نہیں ہے وہ پھر مس ہو جائے گا تو سب سے بہتر تو یہ ہوا کہ آپ انڈیویجوالی پکڑ کر رکھا لے جی وہ سب سے بہتر ہے تاکہ کوئی مس نہ ہو لے سر آپ کی طرف سے ہمیں ویکسینیشن کا بھی پتہ چل گیا اب ہی ہمیں یہ بتائیں کہ کچھ پرابلمز جو میں خود بھی دیکھ چکا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں نئے فارمر کے ساتھ بھی ہوئی ہیں ایک سانس کا مسئلہ چوزے کے اندر بڑا زیادہ آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے علاوہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو چوزے کے اندر آ سکتی ہیں اور اس کے بارے میں بتائیں بچا کیسے جا سکتا ہے بھئی اس کا پہلے تو آپ حساب لگائیں جہاں آپ نے رکھا ہوا ہے آکسیجن جو ہے وہ خارج بھی ہو ان بھی ہو ٹھیک ہے اس سے گلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دوسرا ان میں گمبورو آئی بی آ جاتی ہے گمبورو ایسے ہوتی ہے کہ ان کو جو بیٹھ ہیں وہ پانی کی طرح وائٹ اور چوزے بیٹھ جاتے ہیں تیسرا کاکسی آتی ہے جیسے بلیڈ خونی بشاب آ جاتا ہے اور آئی بی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گرین اور وائٹ دونوں مکس کرتی ہیں ویٹھیں اور باقی زیادہ کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے ان کی احتیاط ہے اگر آپ احتیاط کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ نے احتیاط کا ذکر کیا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ احتیاط کس چیز کے احتیاط صفائی کے احتیاط وینٹیلیشن کے احتیاط خوراک کے احتیاط ویکسینیشن کے احتیاط کس چیز کے احتیاط آپ کہہ رہے ہیں بھئی یہ دیکھیں یہ پرندے جو ہیں فارم میں تو آپ کبھی بھی جائیں گے سمیل بھی آئے گی آپ کو اور بھی کافی مسائل ہوں گے لیکن احتیاط جو سب سے مین ہے نمی کبھی نہ ہو ٹھیک ہے فارم میں جب نمی آئے گی پھر وہاں اکسیجن کا بھی مسئلہ بنے گا اور دوسرا ایک طرف سے ہوا آنی چاہیے دوسری درف سے گزر جانی چاہیے اوپر چھت سے نیچے سے نہیں مطلب وینٹیلیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے لے جی آپ کو ماشاءاللہ سے پتا چل گیا کہ وینٹیلیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب برڈ چھوٹے ڈبے میں پیک کیے جاتے ہیں ہم وہاں پہ برڈر چھوٹے میں کیونکہ تھنڈ کے اندر ہیٹ بڑے کمرے میں ہر بندہ سوچ چوزے کے لیے مینٹین نہیں کر سکتا تو بروڈر لوگ اختیار کرتے ہیں بروڈر کے اندر چودہ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ہیٹ تو آپ مینٹین کر لیتے ہیں ہیومیڈیٹی وینٹیلیشن یہ پرابلم ہونے کے وجہ سے چوزے کا سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سانس کا مسئلہ بہت زیادہ کامان ہے اس کا بہت زیادہ سوال ہے اس کا ان سے علاج پوچھنا ہے کہ جی اگر ایسا ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے سانس کے مسئلے کے لیے آپ کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ گریلو ٹوٹ کا جو ہے نا لسن وہ کھلاتے رہیں گے تو کبھی بھی پریندے کو سانس کی پرابلم نہیں آئے گی ریسے بھی لسن جو ہے وہ انٹی بارٹک ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے اگر تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پریندے کو کام ہے تو کہیں سے بھی آپ ویٹرنری سے وینٹولین، ہیڈرولین کوئی بھی خانسی کا سیرپ جو ہے جیسے جس میں منتھول ہو ٹھیک ہے منتھول جو ہے وہ گلے کی تھندک پہنچاتا لیں جی سانس کا ایشو کا جو کویسٹن تھا اس کا بھی ہمیں آنسن مل چکے ہیں اب گلفام بھائی کو میں ایک دفعہ پھر یہی کہوں گا کہ گلفام بھائی کافی لوگ آپ سے متاثر ہیں ہمیں یہ بتائیں کہ آپ سے برڈ خریدنے کے لیے اگزیکٹ لوکیشن آپ نے بتائیں اور ایک اور سوال جو بہت زیادہ ہوا میں نے اور بھی ویڈیوز میں دیکھا کہ آپ کی ویڈیوز اور بھی بنی ہیں یہاں پہ کچھ دوستوں کی اور بھی ویڈیوز ہمیں دیکھنے کے ملی ہیں یہ کون سا سین ہے کہ آپ کے یہاں پہ مختلف ویڈیوز بنی ہوئی ہیں انس کے بارے میں کہ آپ کا کیا ہمیں بتائیں کیا سین ہے کون ہے وہ لوگ بھئی کچھ لوگ آتے ہیں لیکن مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں اگر میری وجہ سے کسی کو رزق مر رہنا تو مجھے فخر ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میری جو لوکیشن ہے وہ تسہیل دسکہ زیلہ سیالکورٹ سے ہے اور میں موڑ گلوٹیاں کا رہائشی ہوں ٹھیک ہے یہ میرا اپنی فارم ہے الحمدللہ ہر چیز اپنی ہے اگر میرے سے کسی کو کچھ ملتا ہے نا تو مجھے اس پہ فخر ہے مجھے اس سے کوئی طرح نہیں چلے جی ماشاءاللہ بڑی اچھی گل فارم بھائی کی نیت ہے ماشاءاللہ سے تو گل فارم بھائی ایڈ دہ اینڈ اپنا ذرا نمبر بول دیجئے گا تاں کہ لوگوں آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ سے خریداری کرنا چاہیں تو آپ سے کونٹیکٹ کر لیں جی سر میرا نمبر ہے 0305-4156197 0305-4156197 لیں جی آپ کو گل فارم بھائی کا کونٹیکٹ نمبر میں مل گیا نیکس وڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک لیے اجازت